آپ کے فورن منسٹر ہو کر گئے ہیں پاکستان سے جیشنکر کے ساتھ اس طرح ہم نے اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا میں تو حیران ہوں کہ کس طرح ہم لوگ یہ سارے کام کرتے ہیں ہم نے لیٹرلی یوں لگتا تھا کہ ہم بچھے جا رہے ہیں اگر ملک اس سطح پہ آ گیا ہے تو پھر اللہ خیر کرے کوئی ہماری طرف سے کہا جا رہا ہے کہ کشمیر کشمیر نہیں کیا گیا لیکن بھارت کے جو وزیر خارج ہیں انہوں نے کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی انہوں نے بڑی مہارت کے ساتھ اس کا سہارا لے کر پاکستان کو بھی سنا دیں اور چائنہ کو بھی سنا دیں اور کس کا سہارا لے کر ریفرنس وحی کا چارٹر کا بلکہ بھارتی بہت بڑے نیوز پیپر نے لکھا تھا ان کے ہوتے وئی کہ ڈاکٹر جیشنکر کے جیبز ٹورز پاکستان اور چائنہ حسن صاحب سابق وزیراعظم نواز شریف نے بھارتی صحافی برکہ دت کو انٹرویو دیتے ہو کہا کہ کتنا اچھا ہوتا موڈی خود ایسی او اجراس میں آتے مطلب ہمیں ذرا کلیئر کر دیجئے نا اگر موڈی کی محبت میں آپ اس قدر ہی آگے بڑھ رہے ہیں تو ہیوہ ہارٹ ہم تو آپ سے اگری نہیں کرتے آپ ان ماہوں کو بھول جائیں جو قربانیاں دے رہی ہیں ان بہنوں کو بھول جائیں ان کی قسمتیں لوٹی جا رہی ہیں آپ چاہتے کیا ہیں کشمیر ڈسپیوٹ تو وہاں رہے گا یہ بھارت کی ایک بہت بڑی چال ہے اچھلی جو ہمارے لوگ سمجھ نہیں پاتے یہ آپ کی بات سہی ہے بکرز جب یہ آئے تھے تو بڑے فراؤن کر رہے تھے اور ایسی نکتا تھا کہ سٹف اپن لپ اور کوئی بات نہیں ہوگی یہ ہوگا لیکن انہوں نے جاتی دفعہ شہباز شریف صاحب کا شکریہ دا کیا انہوں نے کہا کہ تینکیو فردہ ایسی او فردہ ایسی او فردہ ایسی او ہاسپٹیلیٹی ہلو دوستو سوگت آپ سبی کا ای پیگن چینل پہ تو فرنڈز آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لٹس ویڈیو تو دوستو حالانکہ ایسی او سمیٹ پاکستان کے اندر ہوئے الگ بھگ تین جار دن ہو چکے ہیں لیکن اس پاکستان ایسی او سمیٹ کے اندر بھارت کی طرف سے ڈاکٹر جیسنکر صاحب نے جو چھاپ چھوڑی اس کی گونج ابھی تک بھی پاکستانی میڈیا کے اندر چل رہا ہے اور بیسے ہم سب جانتے ہیں کہ ڈاکٹر جیسنکر صاحب کا ڈپلومیسی کے دنیا میں ایک نام ہے جس کی نہ صرف تاریف بھارت کے اندر بلکہ بھارت کے بار بھی ہوتی ہے لیکن خاص طور سے بات کریں اگر اہی تاریف اگر آپ کو اپنا دوسمن دیس ماننے والے لوگ کریں دوہ تاریف خاص ہو جاتی ہے جی ہاں اور یہ ویڈیو اس بات کا فروح ہے کہ ڈاکٹر جیسنکر صاحب نے جو نہ صرف اپنے کنڈکٹ بلکہ اپنے بھارت کے ذریعے نہ صرف بھارت کے اندر بلکہ پاکستان میں بھی لوگ کو اپنا مورد بنا لیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ویڈیو کے اندر عبدالباسد علی جو کی ایک ٹائم پہ بھارت کے اندر پاکستان کی طرف سے ایمبیجنر رہ چکے ہیں انہوں نے کس طرح سے ڈاکٹر جیسنکر صاحب کی بات کی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ عبدالباسد کی کئی باتوں سے ایسے بھی لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایسے ہی لوگ جو اس ٹائم کیمنٹریٹی رکھتے ہیں اے ہی کارہنے کی پاکستان شروع سے ہی بھارت کو اپنا دستان مانتا ہے تو دوستو آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لڑسے ویڈیو کو اب مجھے کچھ جیس شنکر صاحب کی تقریر کا ہے والتو بتائیں جی جیشنکر صاحب تو بڑے زبرس کے لڑی ہیں سفارتکاری سفارتکاری کے تو ہم یہی توقع رکھ رہے تھے کیونکہ پاکستان کی جانے سے تو اتنی بیچینی نظر آئی ہمیں کہ بس کچھ ہو جائے کچھ بات جیت ہو جائے تو کچھ نہ کچھ نکلے صحیح اس ایسیو سمیٹ سے تو اتنا بیچین پاکستان مجھے کبھی نظر نہیں آیا جو اس ایسیو سمیٹ میں آیا سچی بات کچھ لیکن شنکر صاحب کی تقریر بڑی زبردست تھی جی بڑی کیونکہ وہ یہاں پہ ایک مہمان کے طور پہ آئے ہوئے تھے پاکستان آئے ہوئے تھے تو he was very careful لیکن بھارت کے جو وزیر خارج ہیں انہوں نے کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی انہوں نے ٹیوریزم کا بھی ذکر کیا ٹیکسٹیمیزم کا بھی ذکر کیا سپرٹیزم کا بھی ذکر کیا بی آرائے کے خلاب بھی بات کر لی یہ تمام باتیں انہوں نے کی اور کس کا سہارہ لے کر ایسیو کے چارٹر کا انہوں نے اپنا کام کر دیا آرٹیکل ٹو میں جس میں پرنسپلز ہیں اس میں کہتا ہے کہ نون نیوز آف فورس اور ٹیٹ اور جو سپرٹیزم ہے اور ٹیوریزم ہے اور جو بھی ہے بلا بلا تو انہوں نے بڑی مہارت کے ساتھ اس کا سہارہ لے کر پاکستان کو بھی سنا دیں اور چائنہ کو بھی سنا دیں لیکن شیعہ جے شنکر صاحب کے جو دیمینر تھا بڑا زبردست تھا وہ بلکل ایکسائٹڈ نہیں تھے وہ بڑا انہوں نے اپنے آپ کو کمپوز رکھا کوئی میڈیا کے ساتھ انٹریکشن نہیں کیا بہت انہوں نے ہشاریہ کام دکھایا ہمارے وزیر خارجہ لازٹ ٹائم گئے تھے تو پولیٹیشن اور سفارتکار میں یہ فرق تو ہوتا ہے نا ہمارے جو لوگ تھے وہ ایسے نظر آ رہے تھے کہ بس بیچین تھے کچھ ان کا جو کنٹکٹ تھا اور جس طرح پھر خبروں میں لیگ بھی کیا گیا تو لگتا کوئی یہی تھا کہ بس اب کچھ آئیس بریک ہو گئی ہے اور معاملات کوئی سیٹل ہونے جا رہے ہیں پاکستان اور بھارت کے دمیان میرے حساب سے اگر ہمارا صرف یہی نقطہ نظر ہے کہ جو چیمپننز ٹروفی ہے اس میں بھارت کی ٹیم آ جائے وہ ہمارے لیے کافی ہے کشمیر جائے بھار میں تو پھر تو اللہ خیر کرے اس ملک کا ہماری جو ایک آواز اٹھنی چاہیی تھی جمعور کشمیر کے بارے میں وہ ہمیں کئی نظر نہیں آتی اور کرکٹ کرکٹ پتہ نہیں کیا ایک جنون سا سوار ہو گیا اس ملک میں کہ ہر کوئی بس اس کے لیے ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہے جس طریقے سے ہمارا دیمینر ہے جس طریقے سے ہم چلتے ہیں جس طریقے سے ہم ہاتھ میں لاتے ہیں اور جو ہم نے دیکھا جیشنکر کے ساتھ جس طرح ہم نے اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا میں تو حیران ہوں کہ کس طرح ہم لوگ یہ سارے کام کرتے ہیں لیکن نیشنل کنسنسلس لوگ کچھ اور ان کی ایسپریشنز کچھ اور ہیں گابن کچھ اور کرنے جا رہی ہے کچھ سمجھ نہیں آتا بھاریل یہ اس سمیٹ میں تو ہم نے یہ دیکھا کہ جس طریقے سے جیشنکر صاحب کو کام کرنے کی کوشش کی ہم نے لیٹرلی یوں لگتا تھا کہ ہم بچھے جا رہے ہیں اور ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی ہماری ترجمان دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا جب ان سے پوچھا گیا کہ یہاں پہ کوئی باتشیت ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ جیشنکر صاحب نے کہا ہے کہ وہ کوئی ملاقات نہیں ہو سکتی مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کی طرف دیکھ رہے ہیں وہ ملاقات کے لیے کہیں گے تو ہم حاضر ہیں لہتا ہماری اپنی کوئی پوزیشن نہیں ہے اگر ملک اس سطح پہ آ گیا ہے تو پھر اللہ خیر کرے سو باسے صاحب بڑی ملاقاتیں ہوئی ہیں میاں نواز شریف صاحب سے بھی بھارتی صحافیوں کی سو ان ملاقاتوں میں جو کچھ کہا گیا جو باتیں ہوئیں آپ ان سے مطمئن ہیں تو نواز شریف صاحب نے جو میسیجنگ کی ہے میں اس کو بھی یہ کہنا کہاں کا انصاف ہے کہ جی تعلقات جو پاکستان بھارت کے درمیان اس وقت خراب ہیں اس کی وجہ ساری وہ شخص ہے فارنو بزیر آزم ہے کوئی خدا کا خوف کریں وہ تو انڈیا ہے بھارت ہے جس نے پانچ اگز دو ہردار انیس کو یہ اقدامات دیئے ہیں ہم ان ماہوں کو بھول جائیں جو قربانیاں دے رہی ہیں ان بہنوں کو بھول جائیں ان کی عسمتیں لوٹی جا رہی ہیں ان ایک لاکھ سے زائی شہیدوں کو ہم بھول جائیں جنہوں نے حق خدرادیت کیلئے اپنی قربانیاں دیئے ہیں آپ چاہتے کیا ہیں جس کا جی جو جی میں آتا ہے بیان دے دیتا ہے اگر آج خصوصی حیثیت بھی بہار ہو جاتی ہے تو یہ کہا کشمیر ڈسپیوٹ ختم ہو جائے گا کشمیر ڈسپیوٹ تو وہاں رہے گا یہ بھارت کی ایک بہت بڑی چال ہے ایک چلی جو ہمارے لوگ سمجھ نہیں پاتے بھارت نے 35 ایک خاص طور پر جو ہٹایا ہے نا اس کا پوری جو اکثریت یہ علاقہ ہے اکثریتی اس کو ہندو اکثریت علاقے میں تبدیل کرنا چاہتا ہے بھارے اور پھر 20 سال کے بعد انہیں ریفرینڈم بھی ہو جائے گا اور پھر ریفرینڈم جو ہے بھارت کے حق میں لوگ تو آپ یہ خیال کر سکتی ہیں کہ آنے والے سالوں میں کیا ہوگا لیکن ساری چیزوں کے اس ساری چیزوں میں یہ اچھا سٹیپ رہا اب آپ نے اپنا امیج سافٹ کرنے کی پوری کوشش کی سگنل بھیجا کہ ہم سفارتی طور پر ہم تیار ہیں اب ہمارے ساتھ بزنس کیا جائے ڈیل کی جائے جو ڈاکٹر جے شنکر صاحب کی سپیچ ہے اس کے اندر بھی انہوں نے یہ کہا کہ جو ایسیو ہے جس کا ٹارگٹ ہے کنیکٹیوٹی اور ایکسپینشن آف بزنس اور سارا کچھ یہ چیزیں لیکن جب تک پیس نہیں ہوگا تجارت کس طرح ہوگی میں اگری کروں گا اس بات سے میں ہمیشہ آپ کو یہ کہتا ہوں جہاں سکون نہ ہو جہاں لاو این آرڈر نہ ہو وہاں پہ لوگ کاروں پار نہیں کرتے لیکن انہوں نے جاتی دفعہ شہباز شریف صاحب کا شکریہ ادا کیا انہوں نے کہا کہ تینکیو فر دے فر دے ایسیو فر یو ہسپیٹلیٹی اور پھر جا کے انہوں نے وہاں پہ بھی پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم ہر چیز کا جواب پرابرلی دیں گے چاہے نیگٹ ہو پوزیٹ ہو یہ بھی ایک اس میں اچھی چیز